موسیقی مدشتہ دنوں کرونا وائرس جیسی بابا نے ہندوستان سمیت پوری دنیا میں قیامت خیز و انظر پیش کیا اور ہر انسان کو ہلا کر رکھ گیا حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو قندہ تک نہ دے سکے ان حالات میں اس جان لے و بیماری سے لڑ دیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی اس وائرس سے محفوظ رٹھنے اس کے علاوہ عمرہ حج اور دنیا کا سفر کرنے کے لیے بھی آج ویکسین کا لگوانا نہائی ضرور ہے کرونا انہی خطرناک بیماری ہے پر اس تو بچیاں بھی جا سکتا ہمارے دیش میں کرونا کی مہماری سے بہت بڑا حصہ ہمارے سماج کا پیڑیت ہوا لیکن جس پرکار سے ہماری سرکار نے پردھان منتری شریف نرندر موڈی کے نتریت میں ٹیکہ کرن کا بیان چلایا اور اس کو بڑے بڑے شہروں سے لے کے اور گاؤں اور دھیار تک اس کو پہنچایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی اپلبدی ہے اور یہ اپلبدی ہماری راشلی اپلبدی ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے آپ دیکھئے کہ تمام وشر میں اگر آپ ٹیکہ کرن کے ابھیان کا سروے کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا اور آپ کو اس بات کا گورو اور فخر ہوگا کہ ہندوستان کا جو یہ ٹیکہ کرن ابھیان ہے یہ سب سے بڑا ابھیان ہے اس کی ہی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہی سماج میں کیونکہ ہمارا سماج ایک روایتی سماج ہے ایک ٹریڈیشنل سماج ہے اس میں کبھی کبھی ترہ ترہ کی غلط فہمیاں کچھ پیدا ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگ پیدا کر دیتے ہیں تمام مذہبی طبقے کے لوگ چاہے ان کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو اسلام سے ہو بودھزم سے ہو جینی سماج سے ہو یا ہندو سماج سے ہو کسی بھی سماج سے ہو تمام کے تمام ہمارے جو دھرم ادھکاری ہیں یا دھرم شاصلی ہیں یا علماء ہیں وہ سب کے سب جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ٹیکہ جو ہے اس کو لگوانا چاہیے اور اس کو لگوانا آپ کی صحت کے لیے اور ملک کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے لہذا میں اپیل کروں گا تمام لوگوں سے کہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی میں مقتلا نہ ہو کسی بھی قسم کی گمراہی میں مقتلا نہ ہو اور جو ترہ ترہ کی ریمرز لوگ پھیلاتے ہیں کہ ٹیکہ لگوانے سے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا ٹیکہ لگوانے سے صرف ایک بات ہوگی اور وہ یہ ہوگی کہ آپ صحت مند رہیں گے اور جب آپ صحت مند رہیں گے تو یہ میرا راشتل و میرا دیش جو ہے یہ صحت مند رہے گا کیونکہ آپ کی صحت سے راشت کی صحت جنیدی ہے میں محسن تقوی امام شیاجہ مسجد کشمیری گیٹ دیلی آج پوری دنیا جس طرح سے کرونا وائرس کا شکار ہو کر پوری دنیا کے اندر اس کی تباہکاریاں جو ہے وہ عام ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ ہم ڈاکٹرز کی ہدایت کے اوپر عمل کریں فاصلے بنائے رکھیں ماسک پہنیں اور چونکہ اس بیماری کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ڈھونڈا جا سکا ہے سوائے ویکسینیشن کے ہمارے پاس اس سے سرکشہ کا کوئی اور اپائے نہیں ہے لہٰذا ویکسینیشن بہت ضروری ہے اس میں ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکیں گے اور دوسروں کو بھی محفوظ جان بھی جہان بھی یہ چیز اسی صورت کے اندر ممکن ہے کہ ہم ویکسینیشن کرائیں میں نے خود ویکسینیشن کرائیا ہے دونوں ڈوز میں نے لی ہیں اور جس طرح کی افواہیں بہت سے لوگ پھیلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان افواہوں میں کوئی دم نہیں ہے اس وقت ہمارے لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سلسلے میں ستر کر رہیں سرکار کے ساتھ سہیوک کریں اور سہیوک کا بہترین طریقہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ویکسینیشن کرائیں اور اس میں بلکل نجیج کی موسیقی